عمران خان کیسے وزیر آزم ہیں یوٹن پر یوٹن لیتے ہیں ٹرین مارچ پر ہاؤس سے چیخیں آ رہی ہیں کٹ پتلی حکومت کا ہر دعویٰ جھوٹا نکلا بلاول بھٹو کی حکومت پر چڑھائی کہا پیپل پارٹی کو احتساب پر کوئی اعتراض نہیں لیکن احتساب کے نام پر پولٹیکل انجینئرنگ قبول نہیں ڈوڑ اسٹیشن پر بلاول کا کارکنوں سے خطاب دلاول پہلی مرتبہ ٹکٹ لے کر ٹرین پر چڑھا ہے پیپلز پارٹی کے مارچ سے ریلوے کو تو فائدہ ہوا ٹرین مارچ پر شیخ رشید کا دلچسپ تفسرہ کہا آصف زرداری پیسے واپس کر سکتے ہیں وہ پیسہ پھیک کر تماشا دیکھتے ہیں شریف خاندار پر بھی تنقید کے وار کہا شریف خاندار مفاد کے لیے نوے کے زاویے پر آ جاتا ہے شریف ورادران مرگ بھی جائیں تو پیسے واپس نہیں کریں گے گرفتاری کا خوف نہ اہلی کا خطرہ سابق صدر آصف زرداری کی مشکلات میں اضافہ جالی اکاؤنٹس کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کتنی انکوائریاں چل رہی ہیں کچھ خبر نہیں نیب کسی بھی انکوائریاں میں گرفتار کر سکتا ہے زمانت قبل از گرفتاری منظور کی جائے آصف زرداری کا درخواست میں موقف نہ اہلی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی آشیانہ سٹینل کیس میں وعدہ ماف گواہ کا بیان ریکارڈ کرنے والے جوڈیشل میجسٹریٹ کا بیان کلم بن آئندہ سماعت پر مزید گواہان طلب اب حکومت سے کسی معاملے میں تعاون نہیں کیا جائے گا لیگی رہنما آیا صادق کی گھنگرج کہتے ہیں اپوزیشن فیصلے کرنے میں آزاد ہے حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کے لیے پیپلز پارٹی جے ایو آئی اور این پی سے مذاکرات جاری ہیں شریف ہاندان کے خلاف فیصلے حکومت اور نیپ گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہیں وزیر آزم کی افغانستان میں نگرا حکومت کی مخلصانہ تجویز پر افغان حکومت برہم بیان کو افغانستان اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا کابل میں پاکستانی حکام کی افغان دفتر خارجہ طلبی احتجاج ریکارڈ کروایا اسلامباد میں افغان صفیر آتف مشل کو بھی واپس بھلا لیا وزیر آزم کے بیان سیاہ کو سباک سے حج کر پیش کیا گیا اسے داخلی امور میں مداخلت نہ سمجھی جائے ترجمان دفتر خارجہ کی وظاہر پاکستان کا کل ادم تنظیم جیج سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی نئے پاکستان میں دہشتگردوں کے لیے کوئی جگہ وزیر آزم عمران خان نے واضح کر دیا برطانوی جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ پاک سر زمین میں دہشتگرد تنظیموں کو منظم ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے پلواما واقعہ مودی حکومت نے جنگی جنون پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا وزیر آزم کو بھارت کے عام انتخابات سے قبل کوئی بڑا واقعہ ہونے کا بھی خدشہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ مہائدے کے کافی قریب پہنچ چکا ہے اس مرتبہ پاکستان آخری بار آئی ایم ایف سے رجوع کرے گا وزیر آزم عمران خان معیشت کی بحالی کے لیے پرازم پاکستان کو چینی کرزوں میں جکرنے کا تاثر بھی رکھ کر دیا کہا پاکستان چین کی کلائنٹ ریاست نہیں چین نے ہمیشہ ساتھ دیا جس کے لیے شکر گزار ہیں نیشنل ایکشن پلین پر حکومت کا مشاورتی اجلاس منسوخ آصف زرداری شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے شرکت سے معذرت کی جس کے باعث اجلاس منسوخ کیا گیا